اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیتون والطور سینی ماشاء اللہ و هذا البلد الامین صدق اللہ لزیم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو اللہ و ایسل من بسلیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و اصحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیہ سیدنا و علیہ سلام علیہ و علیہ آلکہ و اصحابی حلی اللہ سب سے پہلے محترم مشفق ماشاء اللہ جناب انکل صوفی محمد افضل صاحب حفظہ اللہ کو اور حضرت اللہ مولانا محمد عمران افضل صاحب کو ممارک بات پیش کرتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اپنے گھرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت کی خوشی میں محفل بلاد منعقت کی ہے ہم حاضری کا شرف حاصل کریں اللہ تعالیٰ خبول و منظور فرمائے آمین ہمارے لئے باعث سے بخشش و باعث نجات فرمائے آمین حضرت مولانا حافظ محمد ازہل علی اور حضرت مولانا ادنان صاحب حافظہ اللہ نے بڑی خوبصورت اور پرجوش گفتگو فرمائی اللہ تعالیٰ المحمد میں برکتی نصیب فرمائے آمین حضرت علامہ مولانا محمد ادنان صاحب نے لا اقسم بہذا البلد و ان تحلم بہذا البلد کی اپنے انداز میں تشریح فرمائی اور حضرت مولانا حافظ محمد ازہل علی صاحب نے تلک الرسل فضلنا بعدہم منہم من قلم اللہ و رفع بعدہم درجات کے کچھ گوشوں پر گفتگو فرمائی میں انہی دونوں سے تھوڑا سا سیکھ کے اس کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم من قلم اللہ کہ یہ جو رسولوں کی لسٹ ہے رسولوں کی لائن ہے ان میں سے ہم نے بعض کو بعض بھی فضلتیں آدھا فرمائی منہم من قلم اللہ ان میں سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور یہ جو رسولوں کی لائن ہے یہ جو رسولوں کی لسٹ ہے ان میں سے ایک پیارہ ایسا ہے جسے ہم نے باقیوں پہ کوئی ایک درجہ نہیں کوئی دو درجہ نہیں کوئی تین درجہ نہیں کوئی چار درجہ نہیں کوئی پانچ درجہ نہیں کوئی دس درجہ نہیں کوئی سو درجہ نہیں کوئی ہزار درجہ نہیں بلکہ بغیر حد و حساب کئی درجہ بلندیاں تھا اور بڑی عجیب بات ہے منہم من قلم اللہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیے بغیر ان کے خاصل خاص امتیاز کا ذکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نشان دہی فرما دی ورفعبادہم درجات اس کے بعد وآتینا عیسیٰ بن مریم البینات ویدناہو بروح القدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کا نام لے کے بتایا اور پھر ان کے جو خاصل خاص امتیازات تھے درجات تھے ان کا بھی ذکر فرمایا ان کے موجزے موسیٰ علیہ السلام کے امتیازات کا ذکر کر کے اشارہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے ان کا ذکر کر کے اشارہ فرمایا درمیان میں ایک نبی کا ذکر کیا نہ نام لیا نہ کوئی درجوں کا تفصیل اور وضاحت اور تشریف فرمائے بس اتنا فرمایا وَرَفَعْبَعْدَهُمْ دَرَجَانْج تم عیسیٰ و موسیٰ کی شان دیکھتے ہو اور ان کو چمکتے دھمکتے دیکھتے ہو مگر ایدھر موسیٰ کھڑے ہوں ایدھر عیسیٰ کھڑے ہوں وہ دونوں سر اٹھا کے جسے دیکھتے ہیں درمیان میں وَرَفَعْبَعْدَهُمْ دَرَجَانْج عزتوں کے تاجوں والا اور رفعتوں کے تاجوں والا محمد عربی انہیں نظر آتا اور موسیٰ علیہ السلام فرمایا وَتْتینِ مَزْزَیْتُونَ وَتُورِ سِنِينَ قسم ہے تین اور زیتون کی اور تورِ سینہ کی سینہ پہاڑ کی قسم ہے پوچھا مولا اس پہاڑ میں کیا خاص بات ہے کہ تُو اس پہاڑ کی قسم کھا رہا ہے فرمایا تمہیں پتا نہیں میرے پیارے کلیم موسیٰ نے یہاں اپنے قدم لگائے تھے جہاں موسیٰ کلیم نے قدم لگائے اُس صرف پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی اور اگلی آیت میں فرمو وَحَاذَ الْبَالَدِ الْأَمِينَ یہ جو آمن والا برکت والا شہر ہے اس پورے شہر کی قسم ہے ہم نے پوچھا اُدھر صرف پہاڑ کی قسم کھائی ہے ادھر پورے شہر کی قسم کھا رہا ہے وجہ کیا ہے اللہ نے فرمایا اُس صرف پہاڑ کی اس لیے قسم کھائی ہے وہاں موسیٰ نے قدم لگائے ہیں اور یہ جو شہر ہے یہاں میرے حبیب نے قدم لگائے ہیں اس لیے میں حبیب کی وجہ سے پورے شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں آوے تکویر آر رسالت آر رسالت ماشاء اللہ لا اقسم بحاد البلد وانت حلم بحاد البلد میں اس شہر کی اس لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ اس میں اے حبیب تو نے اپنے قدم لگائے ہیں مفسرین فرماتے ہیں اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے بعد نے کہا مکہ مراد ہے اس لیے کہ حضور وہاں تشریف فرما ہوئے حضور کی وہاں بلادت ہوئی بعد نے کہا مدینہ شریف ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کے گئے اور عشق والوں نے کہا یہاں شہر کی کوئی تقسیز ہے ہی نہیں وَأَنْ تَحِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدْ حبیب مکہ میں ہو تو مکہ کی قسم ہے حبیب مدینہ میں ہو تو مدینہ کی موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ کی شان یہ ہے کہ جب نکلے نا اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کے تو آگے دریائیں نیل آ گیا وہاں پہنچے تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ لو جسانوتیں مروارتا ہے آگے دریائیں نیل ہیں پیچھے فیرونی ہیں ہم تو بچنے والے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی کن الفاظ میں دی فرمایا قَالَ قَلَّ اِنَّ مَائِيَ رَبِّ سَيَهْدِين فکر نہ کرو میرے ساتھ یہ الفاظ یاد رکھنے میرے ساتھ میرا رب ہے وہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالے گا ایک تو یہ تخصیص کی کہ قوم کی بات نہیں کی صرف یہ کہا مائیہ میرے ساتھ اور دوسری تخصیص یہ ہے کہ ربی میرا رب میرے ساتھ ہے میرے ساتھ میرا رب ہے دو تخصیصیں فرمائی مگر قربان جائے حبیب کی شان پہ جب ہجرت کرتے ہوئے غارِ حرام میں پہنچے اِذْ اَقْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانی اَسْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا قَلیم کی شان یہ تھی کہ قلیم نے اس مشکل وقت میں فرمایا صرف میرے ساتھ میرا رب ہے حبیب کی شان یہ ہے جب صدیقِ اَقْبَرْ گھبرائے حضور کی خاطر تو حضور نے فرما اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا میرا رب صرف میرے ساتھ نہیں صدیق تو میرے ساتھ ہے میرا رب میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی ہے مشکل وقت آیا تو قلیم نے قوم کو بلا دیا وَمَا آجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى بھاگتے ہوئے گئے تورے سینہ پہ اللہ تعالی نے پوچھا موسا قوم تو پیچھے رہ گئی ہے آپ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں عرض کی وَعَجِلْتُ عَلَيْكَ رَبِّ لِتَرْدَا اللہ قلیم کی شان یہ ہے اللہ میں تو اس لئے بھاگتا ہوایا ہوں لِتَرْدَا تاکہ تُو رازی ہو جائے قلیم کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں حبیب کی شان یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا مطینے میں تشریف فرمائے کوئی فکر کی بات نہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا اے حبیب بن مانگے تجھ سے وعدہ ہے اتنا عطا فرمائیں گے تُو رازی ہو جائے اور مسلم شریف کی حدیث ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دعالم خدا چاہتا ہے رضا محمد مسلم شریف کی حدیث ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اِن تُعذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ اَنتَلَعَسِيزُ الْحَكِيمُ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ مرز کی مولا ان بتوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے اور یہ گمراہ لوگ تیرے حوالے ہیں تو چاہے تو ان کو معاف فرما تو چاہے تو ان کو عذاب دے حضرت عیسی علیہ السلام نے بھی ایک اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی تھی کہ مولا سبحانہ وتعالی فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُمْ مِنِّي وَمَنْ عَسَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ رَحِيمُ میری قوم بھی تیرے حوالے ہے تو چاہے تو ان کو عذاب دے تو چاہے تو ان کو معاف کر دے حضور نے یہ دونوں آیتیں پڑھی نا پھر حضور کو اپنی امت کے گناہگار یاد آگئے فَبَقَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور اللہ کی بارگاہ مرز کی اللہم امتی وہ کوئی اور تھے جو اپنی قوموں کو رب کے حوالے کرتے رہے اور اللہ پر ویسلہ چھوڑ دیا کہ تُو انہیں عذاب دے تیری مرضی تُو چاہے ان کو معاف کر دے تیری مرضی مگر قربان جائے حبیب کی شان پہ حبیب نے اپنی قوم کو اللہ کے فیضوں کے حوالے نہیں کیا بھل کر دے اللہم امتی امتی مولا یہ میری امت ہے میری وجہ سے ان کی بخشش اور مغفرت حضور بوتے رہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا جبریل تُو جانا ذرا میرے حبیب سے پوچھ کون سی چیز کس بات کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں جبریل حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی امت کا بتایا جبریل واپس رب کی بارگاہ میں گئے جا کے ان کو بتایا کہ حبیب کو امت کی فکر کھائے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پچھایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے وعدہ فرماتے ہیں تیری امت کے حوالے سے اتنا فضل فرمائیں گے اتنی رحمت فرمائیں گے تجھے پریشان نہیں ہونے دے گے سن اردی کا تجھے راضی اور خوش فرمائیں اور ہمارے حبیب کی شان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے نا تو کوہ تور پہ ان کو مراج اللہ تعالیٰ نے کرائی اپنے کلام سے شرفیاب فرمایا اور وہاں کلام کیا ہو رہا ہے مولا یہ میرے ہاتھ میں میرا ڈنڈا ہے اپنی باتیں کرتے رہے اپنے ڈنڈے کی باتیں کرتے رہے اپنی باتیں کرتے رہے قوم کی کوئی بات نہیں کی مگر قربان جے حبیب کی شان پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے میراج کروائی اور سات آسمانوں سے آگے پہنچ گئے تو وہاں جا کے اپنی بات نہیں کی اپنے گناہگار امت کی بات کی ہے اور اللہ نے بھی پھر کرم فرمایا فرمایا حبیب اپنی امت کو جا کے کہہ دے کہ مماتا علا اللہ علا لا الہ الا اللہ کہ اے حبیب تیری امت میں سے جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مرا میں قسم کہتا ہوں اس کی بخشیر و مغفرت ضروع فرماؤں اور موسیٰ علیہ السلام کی کلیم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے زمین پہ کلام فرمایا اللہ تعالی نے زمین پہ کلام فرمایا اور اس کو ظاہر بھی کر دیا حبیب سے آسمانوں سے پرے کلام فرمایا عرش کے اوپر کلام فرمایا اور کسی پہ ظاہر بھی نہیں فرمایا بس اشارہ کیا اللہ نے اپنے حبیب سے جو چاہا کلام فرمایا حبیب نے جو چاہا اپنے رب سے بات دی وہ کلیم تھے یہ حبیب ہیں اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بار گمشن کرتی اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بار گمشن کرتی اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بار گمشن کرتی